اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برنک آف ورلڈ اور میں ہوں محمد طلال آج ہم بات کریں گے ڈیسپشن کی جیسے کہ دجال کے آنے سے کچھ سال پہلے دنیا بہت برے طرح سے ڈیسپشن کا شکار ہوگی آسان الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ نظر کا ایک ایسا دھوکہ جس پہ یقین کر پانا ممکن ہے کہ یہ دھوکہ ہے یہ سب کچھ بالکل حقیقت میں مبنی لگے گا یوں کہہ لیجئے کہ ایسا پیرلل ورلڈ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن نظریں یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ سچ ہے میٹا ورلڈ کبھی ہم ذکر کر سکتے ہیں اس میں میٹا ورلڈ کے حوالے سے میں کالا کپنا ہے بھی لوگ ضرور دوں گا آپ لوگوں کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس حقیقی دنیا میں حیثیت ہوتے گئے اپنی پیچان ظاہر ہونے کے ڈر سے غیر فطری یا غلط کام یا برے عمل یا گناہ کرنے سے کسی حد تک رکے میں وہ اس میٹا ورلڈ میں وہ تمام تر کام کر پائیں گے کیونکہ وہ کیسا پیرل ورلڈ ہوگا ایک ایسی خیالی دنیا ہوگی جہاں پہ سارے کام آسان ہو جائیں گے اور پھر اس انسان کا اس حقیقی دنیا میں رہنے کا دل بھی نہیں کرے گا میرے خیال میں اس کی انسپریشن یا موٹیویشن ہالی ووڈ سے تو بہت پہلے مل چکی تھی پھر اس طرح کی کارٹون سیریز بھی ہم نے دیکھیں جو لوگ کارٹون نیٹ وکس سے واقف ہیں جو سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھیں تھی سیریز جس میں سے ایک جانی کوئسٹ ہے جانی کوئسٹ میں ہمیں اس طرح کی کرکٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک ڈیوائیس اپنے رائٹ یا لیف سائٹ کے اوپر لگانے کے بعد جو ہے وہ ایک ایسے پیرل ورلڈ کے در جا کے اپنے مشنز جو ہے وہ کمپلیٹ کیا کرتے تھے اور جو ٹائم سائیکل ہے اس کو بھی وہ بیٹ کر سکتے تھے یہ سب چیزیں ہم نے اپنی یادداش یا بچپن کی یادوں سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں پھر جو ہالوڈ موویز کے اندر ہمیں ویجول افیکٹس یا کلین سکر افیکٹس یا ایکشن موویز دیکھنے کو ملتی ہیں مارویلز کی اس میں جو لوکیشنز ہوتی ہیں وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہوتی ہیں یہ سمجھئے کہ وہ اگزس ہی نہیں کرتی ہیں اور وہ ایک سٹوڈیو میں بند سٹوڈیو میں پوری ایک مووی شوٹ ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے لیکن وہ ایک بہت زبردست کہہ لیجے کہ وارٹیکل ایکسٹریم لیمٹس کے پر ایک ڈیسیپشن ہوتا ہے تو اس ڈیسیپشن کی جو موٹیویشن ہے وہ یہی سے آپ کے سامنے موجود آئی ہے اور الیکٹرونک میڈیا کا بھی یہی معاملہ ہے الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بس خبر کو دیکھ کر اس کو آگے دوسری لوگوں تک پاس آن کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خبر میں اور اشتہار میں فرق ہے وہ اس میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہے خبر کوئی سی بھی بنا کے دکھائے جا سکتی ہے کسی جگہ کے اوپر بھوک مری یا پینک بائنگ کروانی ہو تو وہاں پہ بتا دیں کہ یہاں پہ کہت پڑنے والا ہے لیکن جب گراؤنڈ ڈیلیڈیز کو دیکھا جائے اور لوگ اتر کے اس خبر کی تزدیک کریں تو پتہ چلے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے دکھائے جا رہے تھے اسی طریقے سے کسی ملک کو یہ بتا دیا جائے کہ یہاں پہ یہ ملک عورتوں کے لیے غیر محفوظ ہے لیکن جب حقائق کی دیکھی کی جائے تو ایک یا دو انسیڈنٹ اس طرح کی ملیں لیکن جہاں یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں اس طرح کی کیسز موجود ہیں اس ملک آپ کو کوئی ذکر نہیں ملے گا تو ڈیسیپشن کی شکل ہمیں کچھ اس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے دنیا بہت تیزی کے ساتھ اس جانب جاری ہے جہاں پہ شاید سنی گئی چیزوں کے اوپر یقین کرنا ہے دیکھی گئی چیزوں کے اوپر یقین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا یہ میں اُن لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس کاؤنٹر ناریٹیو ہے جو اس طرح کے لیٹریچرز کو ڈیپلی ریٹ کرتے ہیں وہ اُن لوگوں کی میں ذکر نہیں کر رہا یا اُن لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو بس ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اکسیریت انہی لوگوں کے اوپر آج بیسٹ کرتی ہے جو بس دیکھا اور بس آنگ بند کر کے یقین کیا کہ سارا معاملہ حقیقہ تو مبنی ہے تو یہ میرا ایک اوبزرویشن ہے آپ کے سامنے اور میٹا ورلڈ کے حوالے سے میرا ویلوگ آپ لوگ جلد دیکھیں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں یہ میرا ایک تصری ویلوگ تھا میرا چینل سپرائب کر دیجئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم